موسیقی جے ہن دو ٹوک محب کا سواگت ہے ساری جہاں سے اچھا ہن دوستہ ہمارا لگ بک سب ہی نے سنا ہوگا پر آپ میں سے بہت شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس سے لکھنے والے علامہ اقبال تھے زیادہ تر ہندوستانیوں کے زبان پر یہ گیت ہے اس گیت میں دو لائنیں ہیں یونان و میسٹر رومہ سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاء ہمارا یونان و میسٹر رومہ سب مٹ گئے جہاں سے اس لائن کو جو لکھا ہے اقبال صاحب نے اس میں مصر مصر میں آج آگ لگی ہوئی ہے اس سمیں مصر بھلے ہی نہ مٹا ہو لیکن آج مصر مٹنے کے کگار پر دکھائی دیتا ہے ملک کے طور پر نہیں لوگ تنتر کے طور پر کیونکہ وہاں لوگ تنتر تھا نہیں لوگ تنتر کے نام پر تانہ شائی تھی اور وہ تانہ شائی مٹنے کے کگار پر ہے مصر میں آج آگ لگی ہوئی ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے راشت پتی حسن مبارک تیس سال سے وہاں شاسن کر رہے ہیں اور دو مہنے پہلے ہی ایجپٹ میں جسے ہم مصر کے نام سے جانتے ہیں چناؤ ہوئے تھے اور ان چناؤں میں جنتا کا کہنائی کے دیکنگ ہوئی اور زبردستی گلبری کے ذریعے گلبر چناؤں کے ذریعے حسن مبارک صاحب نے ستہ ہاتھیا لی انہوں نے لوگوں کے آندولن کو دیکھتے ہوئے اعلان تو کیا کہ وہ ستمبر میں ستہ چھوڑ دیں گے اور نیا چناؤں کر آ کر کے نئے راشت پتی کو ستہ آسانی سے دے دیں گے لیکن مصر کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے وہے لوگ ہاتھ سے ہاتھ کندے سے کندہ ملا کر مصر کی سڑکوں پر لڑ رہے ہیں مشہور وہاں کا ایک چوک ہے تحریر چوک اس میں لاکھوں لوگ کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں پر اب موت کا سامنا کرنے کی تیاری لیے ہوئے بیٹھے لوگوں کا سامنا سچ موت سے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر چھپے ہوئے بھیش میں جو کچھ آرمی یا وہاں کی پولیس کے لوگ ہیں وہ حسن مبارک صاحب کے سمرتن کے نام پر اونٹوں پر گھوڑوں پر بیٹھ کر کے ان لوگوں کے بیچ میں بے رہمی سے دوڑ رہے ہیں لوگوں کو کچھل رہے ہیں کچھ لوگوں نے فائرنگ بھی کی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ شاید سینہ کے ایک گھٹ نے یہ فائرنگ شروع کی کیونکہ وہاں سینہ میں بھی پھوٹ پر چکی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایجپٹ کی سرکوں کا نظارہ جہاں بچے بوڑے لڑکے لڑکیاں نوجوان عورتیں جوان بوڑی سب ہی ملیل کر کر ایک اعتحاسک لائی لڑ رہے ہیں آج ہم ایجپٹ یعنی مصر میں چل رہے ہیں جنان دولن کی انسائیڈ سٹوری کے بارے میں جانیں گے آپ کو بتائیں گے دنیا بھر میں کیا ہونے والا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سنگرش میں مصری سماج کے ہر طبقے کے لوگ ایجپٹ میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگ برابر کے بھاگی دار ہیں سلائی میں لاکھوں لوگ سلکوں پر ہیں راشت پتی حسنی مبارک کے خلاف کھڑے ہیں ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ تیس سال سے شاسن پر قبضہ کرنے والے مبارک صاحب اب گدی چھوڑ دیں سرکار نے آندولن کر رہے لوگوں کے خلاف سینہ کو اتارا لیکن سینہ نے اپنے دیشواسیوں کے خلاف شروعات میں ڈنڈا چلانے سے گولی چلانے سے ٹینک چلانے سے انکار کر دیا وکیل پروفیسر چھاتر اور عام جنتہ اس آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وپکشی پارٹیوں کی کیا مصر میں یا دنیا میں کسی بھی دیش میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دس لاکھ لوگوں کو سڑکوں پر کھڑا کر سکے نہیں یہ دنیا کے کسی بھی پیجات انتر میں سمبھ نہیں ہے کہ وپکش اپنے بھوتے پر ایسا کر سکے اور مصر میں تو تانہ شاہی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ مصر کی جنتہ اپنی سرکار کے خلاف سرکوں پر ڈٹ گئی ہے جس کے پیچھے نہ وہاں کوئی ویرودی دل ہے نہ کوئی ویدیشی طاقت ہے یہ خواہش لوگ تانتر کے لیے ہیں مصر کے لوگوں کی کئی مانگے ہیں سب سے پہلی مانگ ہے کہ دیش میں پراجات تانتر لاگو کیا جائے حسنی مبارک پسلے تین دشکوں سے آرمی کے سپورٹ سے راج کر رہے ہیں لیکن اب لوگ مبارک یا کسی کی بھی گلامی نہیں کرنا چاہتے انہیں اپنے رازنیرک عدیقات شاہیے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسا صرف لوگ تانتر میں ہی ہو سکتا ہے سین نے شاسن اور تانہ شاہی اب لوگوں کو گھوارا نہیں ہے پراجات تانتر کی مانگ نے اس لیے جور پکڑا کیونکہ مصر میں اتنی بیروزگاری بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو روزگار کے لیے آس پاس کے عرب دیشوں میں پلان کرنا پڑتا ہے جو لوگ اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسا بھوشے نہیں چاہتے اس لیے وہ بھی پردرشن میں شامل ہے مصر کے لوگوں کو روزگار کے سادھن اور سنسادھن چاہیے لوگوں کو نوکری چاہیے لوگ اپنی آردھے کے ستھیتی سے پریشان ہیں وہ پیسہ کمانے کے اعصار چاہتے ہیں تاکہ وہ گھر کھریٹ سکے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکے حسنی مبارک نے آز تک مصر کی ارثبابستہ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جو تھوڑے قدم اٹھائے گئے وہ ستہ ہی تھے اور ان سے مصر کی جنتہ کا کوئی بھلا نہیں ہوا ہے مصر کا ایجوکیشن سسٹم بھی لچر ہے جس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے وہ نئی پیڑھی کی آشاؤں پر کھرا نہیں اترتا وہ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں مصر میں سواستے سیواؤں کی حالت اور بھی خراب ہے سالوں کی منمانی کے قرآن یہ لگ بھاک ختم ہو چکی ہے اور جنتہ کو سواستے سیوائیں نہیں مل رہی ہے اس کے علاوہ مصر کا سرکاری تندر بشتہ چار میں دوبا ہوا ہے لوگ اب اس رشت ستہ کو اور نہیں سہنا چاہتے رشتہ چار کی وجہ سے سرکار کا مہنگائی پر کوئی میندر نہیں رہا مصر میں حالی میں مہنگائی نے موگوں کی کمار توڑ دی ہے کھانے پینے کی وستویں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ خریبوں کے ساتھ ساتھ آمیر بھی پریشان ہو گئے مصر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار جنتہ کی ویرودھی سرکار ہے سرکار کی سمیدن ہندہ کا علم یہ ہے کہ جنتہ کے پاس پینے کا ساف پانی تک نہیں ہے جو پانی ملتا ہے وہ پینے لائک نہیں ہے یہ دوشیت ہے لیکن لوگوں کو وہی پینا پڑتا ہے مصر کے کسانوں کی حالت سب سے خراب ہے کسانوں کا جینہ مصر میں حرام ہو گیا ہے ان کے لیے کوئی یوزنہ نہیں ہے غلط اور دوہن کرنے والی سرکاری یوزناؤں سے وہ برپاد ہو چکے ہیں سبسیڑی کے نام پر جو ملتا بھی ہے وہ تندر میں فلے بلشترچار کی بلی چڑ جاتا ہے اور بازہ اُدھیوک پتیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئے ہیں پوری اردھوپستہ ایک آدھکار میں پھسی ہوئی ہے سرکار نے پونجی پتیوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے غریب اور مدھیمبر کا سوشن کرنے کے لیے ایسے پونجی پتیوں نے لوگوں کا خون چوس لیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری تندر اور پونجی پتیوں کے بیچ ایک انکہ حق قرار ہے دونوں مل کر دیش میں برشترچار کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں ان افسروں راجنیتاؤں اور پونجی پتیوں پر کسی طرح کا کوئی انکش نہیں ہے انہیں کوئی سزا نہیں ملتی ہے یہ کانون کا موقعل اڑا کر ساپ ساپ پچھ نکلتے ہیں لوگوں کے گستے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ مصر میں مبارک نے سرکشہ ایجنسیوں کو اپنے حیطوں کے لیے جنتا کو دبانے میں لگا رکھا ہے جنتا اس اتیچاری ویوستہ سے موقع چاہتی ہے اس کے علاوہ جو کھٹنائیں ٹونیشیا میں ہوئی اس کا اثر مصر پر ہوا ٹونیشیا میں جنتا نے جو ویبھار اپنے نیرنگ کش شاشا کے ساتھ کیا اس نے مصر کے لوگوں کو بہت حوصلہ دیا ہے یہ بھی ایک کارن ہے کہ مصر کے جنتا اب اپنے فیصلے خود لینا چاہتی ہے مصر کے لوگ اب ترجہ تنتر چاہتے ہیں سرکار چلانے میں اپنی حصے داری چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بھوشی کا نیرمان خود کر سکے اور دیشت کے سنسادنوں کو دیشت کی جنتا کے لیے استعمال کر سکے ابھی دو دن پہلے تک یہ سنگھرش آئین ساتمک اور شاندی پون رہا لوگ بیٹھ گئے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کھڑے ہو گئے گانے گاتے رہے ہنسا نہیں ہوئی لیکن اچانک ان کے اوپر بھڑکانے کی کاروائی شروع ہوئی تاکہ لوگ اتیجت ہو جائیں اور ہنسا کریں پتھر باجی ان کے اوپر ہوئی کچھ جگہوں پر گولیاں بھی چلیں یہ سنگھرش ایک سیکولران دولن ہے جبکہ مصر جھان دیجئے مصر ایک مسلم دیش ہے یہاں مسلمان بہت سنکھیا میں ہیں اس سنگھرش میں عیسائی اور دیش کے باقی جمتہ کا حصہ برچڑ کر حصہ لے رہا ہے عیسائی دھرم کے لوگ اپنی انگلیوں میں کروس لے کر سنگھرش کر رہے ہیں ایک بار تو ایسا ہوا ابھی دو دن دن تین دن پہلے کہ ایک مسلمان پردرشنکاری نے کھڑے ہو کر اسلامی کلمہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن آس پاس کے پردرشنکاریوں نے جو کہ مسلمان تھے اسے بیٹھا دیا اور ہدایت دی کہ سارے سنگھرش کو دھرم سے دور رہنے دو یہ کسی دھرم وشش کی لائی نہیں ہے یہ مصر کے لوگوں کے بھوش کی لائی ہے کیا مصر کی جنتہ کا یہ ودرو ایک کرانتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں جب لوگ بڑی سنگھا میں کھڑے ہو جائیں تو ودرو ہوتا ہے اور جب وہ ستہ اور بیوستہ کے پریورتن کا سوروپ لینے لگے تو اسے ہم کرانتی کہتے ہیں لیکن اس کا اثر صرف مصر تقسیمت نہیں ہے یہ دنیا کے لیے چھتا بنی ہے اور اس رہصے سے ہم پردہ اٹھائیں گے ایک بلک کی بات بریک کے بعد دو ٹوک میں آپ کا سواگت ہے بریک سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ مصر کی سلکوں کا نظارہ کیا ہے حال کیا ہے جہاں سرکار کے خلاف لوگ سلکوں پر ہیں آر پار کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب بھی کسی دیش میں لوگ سلکوں پر بیروزگاری غریبی یا کسی مانگ کو لے کر سرکار کے خلاف لام بدن ہوتے ہیں تو پہلے آندولن کہا جاتا ہے لیکن آندولن اگر ودرو کا لوپ لے لے اور اس کا مقصد بن جائے تو میں نے جو پہلے آپ سے کہا اسے فید دور آتا ہوں کہ اسے لوگ کرانتی کہنے لگتے ہیں مصر میں لوگ اپنے اس آندولن کو کرانتی کہہ رہے ہیں یہ صرف جناکروش نہیں ہے مصر کے لوگ بھی صاف صاف کہہ رہے ہیں یہ جناکروش نہیں ہے یہ ایک کرانتی ہے تانہ شاہی کے خلاف کرانتی اور اب پرچاہ تندر کی کھلی ہوا میں مصر کے لوگ سانس لینا چاہتے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ آندولن میڈل ایسٹیا ویسٹ ایشیا کے سلطانوں کے لیے وہاں کی سرکاروں کے لیے وہاں پر زیادہ تر ملکوں میں راج تندر ہے بلکہ سبھی ملکوں میں راج تندر ہے ایک ترکی کو چھوڑ کر کے اور یہ ان دیشوں کے لیے جہاں راج تندر ہے کہیں خطرہ تو پیدا نہیں ہونے والا ہے جو حالات مصر میں ہیں وہی حالات پشمی ایشیا کے لگ بگ ہر دیش میں ہیں یہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں پرزا تندر کی ہوا کو پہنچنے سے رکا گیا ہے وجہ صاف ہے پشمی دیشوں اور خاص کر امریکہ نے اپنے سوارت کے لیے یہاں کے رورنگ ایلٹ کو اپنے پکش میں کر رکھا ہے تاکہ وہ بنا روکٹو کے یہاں کے خنی خاص کر پیٹرولیم کو اپنے دیش لگا سکے اپنے یہاں آیات کر سکے پشمی ایشیا کی ذات اور سرکاریں امریکہ کی پچھلکو سرکاریں ہیں پشمی ایشیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مصر میں جو بھی ہوتا ہے وہ سارے عرب دیشوں میں فیل جاتا ہے مصر میں تانشاہ سرکار کے خلاف لوگوں نے آندولن شروع کیا ہے رجا تندر کے لیے پہلی بار اس اس طرح پر پشم ایشیا میں لوگوں نے آندولن کیا ہے آندولن کی یہ آگ ٹونیشیا یا مصر میں تھمنے والی نہیں ہے رجا تندر کا یہ آندولن پورے پشم ایشیا میں بھڑکنے والا ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مصر کا آندولن کسی آقسمی کارانوں سے نہیں ہوا ہے لوگ پریشان تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ٹونیشیا میں کس طرح جنتا نے کیا اس سے مصر کے لوگوں کی ہمت بڑھی اور آندولن شروع ہو گیا ایک بار لوگ سڑک پر اُترے اس کے بعد لوگ جورتے چلے گئے ایک ایسا آندولن کھڑا ہوا جو عرب ورلڈ کا اب تک اتحاس کا سب سے بڑا آندولن بن گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ٹونیشیا اور مصر جیسا حال عرب کے دوسرے دیشوں میں بھی ہے عرب دیشوں میں شروع سہی تانشاہ شاس کو راجاؤں اور راجکماروں کی ستہ رہی ہے اس اس نیرنگ کشتہ کے خلاف جب بھی کسی نے آواز اٹھائی اسے بے دردی سے تبا دیا گیا اسی لیے پشتم ایشیا میں ایک کہوت بن گئی ہے کہ شاسک ورک ایک پہاڑ کی طرح ہے اور اس کا ویروت کرنا اپنے سر کو پہاڑ میں مارنے جیسا ہے لیکن ٹونیشیا اور مصر میں جو ہو رہا ہے اس سے یہ کہوت جھوٹی ثابت ہو رہی ہے ٹونیشیا اور مصر میں جو ہوا وہ سبھی عرب دیشوں کے لیے سبق ہے اگلا نمبر انہی کا ہے جو دیش ہے مصر کی طرح ہی سعودی عرب میں بھی راجاؤں کا رات چلتا ہے سعودی عرب کی جنتہ بھی سرگار کے جن کو چپ چاپ سہتی ہے اپنا موہ کھولنے سے ڈرتی ہے پورا پشتمی ایشیا ہی اس طرح کی حکومتوں کے ہاتھ میں ہے ستہ میں جنتہ کی حصے داری نہیں ہے سرگار کی نیٹیوں میں جنتہ کا کوئی دخل نہیں ہے کچھ دیشوں میں دھرم کی آڑ میں نیرنگ کچھ ستہ ہے تو کچھ دیش میں آج بھی ستہ پر جننسید اتھکارمان کا ڈینیسٹی رون چل رہا ہے عرب دیشوں کے سنگٹھن عربلی کے بائی ستہ سے ہے ان میں سے ایک بھی دیش پوری طرح سے لوگ تانترک نہیں ہے ان دیشوں کی جنتہ خریب ہے سرگار کی نیٹیاں ایستھر اور سنتلیت نہیں ہے لوگ تانتر کے سب سے خریب ہے لیبنان لیکن یہ بھی آنترک سمسیوں سے جوچ رہا ہے ان دیشوں کے سرگاری تانتر میں گشتہ چار کا بول بالا ہے فلسطین میں دوہزار چھے میں پاک ساف چنا ہوئے تھے لیکن جیتنے والی ہماس پارٹی کو ستہ نہیں لینے بھی گئی مرکو اور گویت میں بہت دلی راجن تک ویوستہ ہے لیکن ان دیشوں میں آج بھی راجہ کا فرمان ہی کانون ہے سیریا میں بھی لگ بھگ یہی استھیتی ہے زیادہ تر دیشوں میں پرانے راجاؤں نے نئے راج ونچوں کو جگہ دیتی ہے مصر میں جس طرح لوگوں نے حمد دکھائی ہے وہ عرب کے دوسرے دیشوں کے لوگوں کو آندولن کے لیے پریبیت کرے گی اور پورے علاقے میں پراجہ تانتر کے لیے آندولن ہو سکتے ہیں ایسا اس لیے بھی ہوگا کیونکہ اس سنگھرش کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بدھیجیری اور کامکاجی ورگ جسے مدھم ورگ کہا جاتا ہے اس نے اپنی زمیتاری سمجھ لی ہے کسی بھی آندولن کے لیے یہ ضروری ہے کہ مدھم ورگ سڑک پر اترے ساتھیں یواؤں کا بھی سمردھن ملے مصر کے آندولن کی وجہ ہے صرف جنتا کی پریشانیاں نہیں ہیں یہ اتحاس کے دروازے پر جنتا کی دسکت ہے لوگ تانتر کی دس تک ہے پراجہ تانتر کی خاصیت رہی ہے کہ دنیا بھر میں ایک ایک دیش کر کے یہ نہیں پھیلا بلکہ الگ الگ سمیہ پر پراجہ تانتر کی لہر اٹھی ہے دنیا میں پراجہ تانتر کی کئی بار لہریں چلی ہیں پراجہ تانتر کی پہلی لہر نے پورے یوروپ اور امریکہ میں اپنی جگہ بنائی لوگ تانتر کی دوسری لہر دوتی وشید کے بعد آئی جب بھارت سمیت کئی دیشوں نے آزادی کے بعد پراجہ تانتر کو اپنایا اور پراجہ تانتر کو اپنی سانس بنایا اس کی تیسری لہر سووید بلوک کے ٹوٹنے کے بعد آئی جب کئی سوشلسٹ دیشوں نے سٹیٹس نے پراجہ تانتر کو اپنایا اس طرح دنیا کے ہر حصے میں لوگ تانتر نے اپنی پیٹ بنا لی تھی صرف ویسٹ ایشیا ہی ایک ایسا علاقہ بچ گیا تھا جہاں پراجہ تانتر نہیں پہنچ سکا تھا لیکن کیونیشیا اور مصر میں جس طرح سے آندولن ہو رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اتحاس نے پھر سے ایک بار اپنا رخ مڑا ہے پراجہ تانتر کی ہوا پشم ایشیا میں بہنے لگی ہے مصر کی کانتی صرف مصر تقسیمت نہیں رہنے والے بلکہ یہ پراجہ تانتر کی چوتھی لہر کے شروع ہونے کا آگاز دے رہی ہے دو تک میں آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مصر میں چل رہے کرانتی کا اثر ہندوستان میں کیا کچھ پڑھنے والا ہے اور اگر ہندوستان میں ایسا ہو گیا تو آخر ہوگا کیا دو تک میں آپ کو سواگت ہے بہت دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا ہے کہ مصر میں چل رہا ہے آندولن کیا پورے پشمی ایشیا میں پریجاتانتر کی نیو رکھنے کا کام کر سکتا ہے انٹرنیٹ کی سب سے مشہور سوشل نیٹورکنگ سائٹ ہے فیس بک اس پر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے لیس دو ان ایجیپٹ ان انڈیا مطلب ہندوستان میں بھی ایجیپٹ کی طرح آندولن کی ضرورت ہے کیا واقعی ہندوستان میں مصر کی طرح آندولن کی ضرورت ہے یا ہمارے راجنیتک دل یا کچھ وہ لوگ جن کا جنتہ سے کتنا رشتہ ہے پتا نہیں لیکن جن کا فیس بک سے رشتہ ہے اس سوال کو اٹھا رہے ہیں ہندوستان میں پریجاتانتر ہے لیکن ہمارے دیش کا پریجاتانتر سمویدن ہندہ کا شکار ہو چکا ہے قانون بندے ہیں لیکن ان کا فائدہ غریبوں کو نہیں ہوتا نیائے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے غریب کو نیائے نہیں لیتا کیونکہ اس کے پاس بیچنے کے لیے زمین نہیں ہے ادھکاری دیش کی جنتہ کے ساتھ جس طرح سے پرداؤ کرتے ہیں وہ کسی تانہ شاہی سے کم نہیں ہے آزادی کے 63 سالوں کے بعد بھی دیش میں 80 فیسدی سے زیادہ لوگوں کی آمدنی 20 روپے سے کم ہے 25 فیسدی لوگوں کو دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے سمیہ کے ساتھ ساتھ کسانوں کی حالت بددر ہوتی جا رہی ہے زندگی سے تنگا کر وہ خودکوشی کرنے کو مجبور ہے ساتھ ہی کسانوں کی زمین چھینی جا رہی ہے مزدوروں کی حالت اور بھی خراب ہے سرکاری نیتیوں اور یوزناؤں کا فائدہ مشکل سے 10 فیسدی لوگ اٹھا رہے ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ امیر برگ بھی پریشان ہے بیروزگاری کی حالت دن میں دن خراب ہو رہی ہے ہر بڑے شہر میں دوسرے راجیوں سے آئے روزگار کی تلاش کرنے والے لوگوں کی بھرمار ہے سرکاری نوکریہ ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے اس کو لٹ ادیوکپتیوں اور بڑے بیپاریوں کے لیے سرکار نے اپنا دل کھول دیا ہے تیجوری کھول دی ہے سرکار چلانے اور مندری بنوانے میں دلالوں کی بھومی کا بھی سامنے آ گئی ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ادیوکپتی اپنے زیادہ تر کمائی سرکار کی نیتیوں میں پھر بدل کروا کر کماتے ہیں اوپر سے درشتا چار نے لوگوں کے وشواس کو سنا دیا ہے ہر کھوٹالے میں کسیلا کی مندری مکھے مندری ادھکاری ونیتا کا نام آ جاتا ہے گالے دھن کا وشے جب سے سامنے آیا ہے تو دیش کی جنتہ کی ناراج کی اور بھی بڑھ گئی ہے رجی تندر کا یہ کیسا روپ ہے کہ دیش سے اربوں خربوں روپے کالے دھن کے روپ میں ویدیش بھی دیا جاتا ہے اور سرکار چھپ رہنے کے سیوائے کچھ نہیں کر دی جبکہ ویدیش میں جمع کیے گئے گالے دھن پر دیش کی جنتہ کا دھکار ہے اس سے بھی خدرناک اسٹھپی دیش کے خریب دو سو ساٹھ جیلوں کی ہے جہاں سرکار کی پہنچ ہی نہیں ہے ان جیلوں پر نکسل وادیوں کا قانون چلتا ہے ان علاقوں میں نہ تو پولیس ہے اور نہ ہی پرشاہ سن یہ وہ جیلے ہیں جہاں سرکار کی کوئی بھی یوزنا نہیں پہنچتی پینے کا پانی تک نہیں اچھی سواست ویبتہ چند شہروں میں سیمیت ہے لاؤ این آرڈر کی حالت یہ ہے کہ دیش کی راتھانی میں دندہڑے چوری اور بلاتکار کی کھٹنائے ہو رہی ہیں بازار کی حالت یہ ہے کہ نکلی دودھ نکلی کھی اور پل اور سچیوں میں جہریلے کیمیکلز ہیں کیا پرجاہ تندر کے یہی مائنے ہیں ایسے حالات نجندہ کیا کریں دیش میں جیسی استحتی ہے وہ مصر سے کہیں پتر ہے ایسے تو یہی انمان لگائے جا سکتا ہے کہ کسی بھی سمج بھارت میں بھی مصر جیسے استحتیم پیدا ہو سکتی ہے ایجپ کے آندولن کو دیکھ کر دو آندولنوں کی یاد آتی ہے آزادی سے پہلے ہندوستان میں چل رہا گاندھی جی کا آندولن جس میں جب باپو آواز دیتی تھے لاکھوں لوگ سلکوں پر اتر آتے تھے اور آزادی کے بعد لوک نائک جی پرکاش کا آندولن جب انہوں نے آواز دی بحار میں اور سارے دیش میں لاکھوں لوگ سلک پر اتر آئے ہیں پر ایجپ کے آندولن کا جو آندولن چل رہا ہے اور ایجپ کی سرکار کا رخ اور ہندوستان میں ایک بڑا فرق ہے ہندوستان میں اندرہ گاندھی ہوئی لوگ تانترک ملیوں میں ان کی آستہ تھی سرکار بچانے کے لیے انہوں نے امرجنسی لگائی لیکن ان کو جب لگا کی گلتی ہوئی ہے انہوں نے چناؤ کرائے اور شانتی پون سلکتہ کا حسان ترن کر دیا جبکہ حسن مبارک انہوں نے چناؤ کو رک کیا انہوں نے ستہ کے اوپر زبردستی قبضہ کیا اور مصر کی جنتہ جب ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو وہ ستہ کا حسن ترن شانتی پون نہیں کرنا چاہتے یہی فرق ہوتا ہے لوگ تانترک پرتے آستہ رکھنے والوں کا اور لوگ تانترک پرتے آستہ نہ رکھنے والوں کا مصر میں سرکار گریوتوں کو بڑھاوا دے رہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے لوگوں کے پردرشن ہو رہے ہیں لیکن امریکہ جو لوگ تانتر کے لیے پرتبط ہے کم سے کم کہتا ہے وہ وہاں پر حسن مبارک کو ستہ سے ہٹنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا ہے صرف بیان دے رہا ہے ایک چیز اور ہندوستان میں سیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہاں پر ایسی استطیق بنتی ہے اور جنتہ کا آندولن کھڑا ہوتا ہے ہمیں وشواث کرنا چاہیے کہ ہندوستان کی کوئی بھی سرکار چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو کسی وپکشی کی ہو یا جن کو ہم ستارو پارٹی کہتے ہیں ان کی ہو ان میں سے کوئی بھی اس دیش میں گریود کے حالات نہیں پیدا کرے گا اور ہندوستان میں یہ استطیق آنے سے روکے گا کیونکہ یہاں بیکاری مہنگائی بھشتہ چار غریبی اور موت مصر سے بہت زیادہ ہے نوجوانوں کے سامنے اندھیرہ ہے ایک لڑکے نے ٹیونی شہر میں ٹھیرا لگایا بھشتہ چار کے خلاف آواز اٹھائی اپمان ملا اس نے آت مہتیا کر لی جس سے ٹیونی شہر میں آندولنڈ کھڑا ہو گیا جس کی اگلی کڑی مصر ہے ہندوستان میں ایسا نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہندوستان میں ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ لوگ تنتر کے پرتی لوگوں کی بھی آستہ ہے اور سرکار کی بھی آستہ ہے وپکش کی بھی آستہ ہے لوگ تنترک مول لے اور لوگ تنترک بدلاؤ ہماری ویراست رہے ہیں آشا کرتے ہیں یہ ویراست ہندوستان میں بنی رہے گی لیکن بھشتہ چار مہنگائی بیروسگاری سے لڑنے کا حوصلہ اور لڑنے کی طاقت سرکار اور وپکشی دل دکھائیں گے یہ ضرور خواہش ہی نہیں ہے ایک سپنا ہے ہم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں دو ٹوک کہتے ہیں مجھے مجھے